بریک پر ایک بار پھر سے کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید ہے جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بخاری صاحب کچھ ایوانے صدر میں پکنے والی چڑی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں لیکن بخاری صاحب یہ صدر صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑے ایک پوزیٹف کیاریکٹر پچھلے دنوں بن کر ابر رہے تھے وہ خان صاحب کے خلاف بھی ایک سٹیٹمنٹ ہم نے ان کا دیکھا کچھ اسی طرح کا تھا فراسٹریشن کے حوالے سے پھر انہوں نے کچھ ملاقاتیں وغیرہ بھی ارینج کرائیں تو یہ تو اچھا پوزیٹف سلسلہ چل رہا تھا تو آپ کس طرف رشارہ کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک ادارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک وقت میں انہوں نے ایسا بیان دیا تھا جس سے خان صاحب یقینی طور پر خوش نہیں ہوئے ہوں گے اور ان کی کیا لٹرول ہوئی ہوگی کیا چھترول ہوئی ہوگی وہ ہمیں نہیں پتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب نے ان کو کچھ نہ کہا ہو کیونکہ انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ جب سے اقتدار سے نکلے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ فراسٹریٹڈ ہیں اور فراسٹریشن میں غلط فیصلے کر رہے ہیں یہ بھی کہا انہوں نے تو لوگاں سمجھا کہ یہ تو بڑا انڈیپیڈنٹ صدر آ گیا جناب کو مال ہوگی لیکن پھر وہ چھترول کے بعد سے پھر دوبارہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر بن گئے ہیں اصولی طور پر وہ ایک نون پارٹیزن عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کا پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو پوری قوم کو اعترام کرنا چاہیے لیکن اس عوضے کے قابل اپنے آپ کو ثابت کرنا اس فرد کا کام ہے جو اس عوضے پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہ ساری باتیں تو اپنے جگہ ہیں جو ان کی آخری کوشش تھی سلح جو ہی کی جس میں انہوں نے چند ریٹائر جنرل سینر جنرلوں کو شامل کیا اپنے ساتھ خود گئے اور جا کے آرمی چیف کی منتشن تے کر کے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ عمران خان صاحب سے مل لیں عمران خان صاحب جو جو ملاقات ہوئی وہ پندرہ منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہ سکی اس لیے کہ وہ جو تقاضہ کر رہے تھے اس پر آرمی چیف جو ہیں وہ رضا مند نہیں تھے اور پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ جو ہی وہ ملاقات ختم ہوئی جو پندرہ منٹ جاری رہی جیسا میں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے ٹویٹ کیے ٹویٹ تو نہیں فوٹس اپ کے اوپر ایسے میسیجز بیجے جو کافی تزہیق آمیش تھے خان صاحب نے اس کے بعد پھر ملٹری قیادت نے ان سے مزید نہ ملنے کا فیصلہ بھی کر لیا اور اس کے بعد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے بی جی آئیس آئی آج اپنی جس گفتگو میں اپنی جن ملاقاتوں کا تذکر کر رہے تھے وہ مارچ اور اپریل کے دور کی ہیں تو یہ آخری ملاقات تھی اس کے بعد سے پھر کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ جو صدر مملکت ہیں مجھے لگتا ہے جس طرح وہ مغلوں کے دور میں محل ہوتا تھا اس کے پیچھے پائیں بھاگ ہوتا تھا اسی طرح ایمان صدر میں اگر آپ کے بھی گئی ہیں میں تو گیا ہوں کئی دفعہ تو وہاں پیچھے بھی اسی طرح سے باغ اچھا کہہ لیجئے یا اس کو باغ نما چیز کہہ لیجئے اس میں آج کل چہل قدمی ہو رہی ہے شام میں اپنے ہمارے صدر مملکت ہوتے ہیں ان کے ایک پہلو میں حصد عمر ہوتے ہیں دوسرے میں فواد چودری صاحب ہوتے ہیں اور سازش ایک تیار کی جا رہی ہے اور وہ سازش اتنی گھمبیر ہے کہ اگر میرے جیسے بندوں کو پتا ہے کہ وہ سازش ہو رہی ہے تو مطلقہ قوارٹرز میں بھی پتا ہوگا مشورہ یہ دیا جا رہا ہے ان کو کہ جناب اس سمری کو آپ روک دیں اچھا اپنا وہ صدارتی حق ایک آئینی اعتبار سے وہ نومل سمری جو ان کو بھیجی جاتی ہیں ان کو چودہ دن کے لیے روک سکتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ان کو دوبارہ فیجے گی وہ سمری اور اگر وہ دوبارہ بھی چاہیں تو چودہ دن کے لیے روک سکتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد سمری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو رہا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک مہینہ تک ڈیلے کرنے کی صلاحیت موجود ہے صلاحیت نہیں کی سازش تیازش تیار ہو رہی ہے لیکن آئین کے مطابق بھی وہ کر سکتے ہیں میں آرز کروں یہ پہلے کیا انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو تو انیشلی جب یہ حکومت آئی تھی تو کوئی تیس پینتیس سمریز انہوں نے اسی طرح روکی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ دو دو دفعہ بھیجنے کے بعد آٹومیٹکلی ان کے اوپر عمل درامت ہو گیا اسی طرح حلف لینے کے بارے میں بھی جناب صدر علوی صاحب نے اسی طرح کی بانگیاں تو خیر بہت برا لفظ ہے اسی طرح کی حرکات کی تھی میں حلف نہیں لوں گا لیکن الٹی میڈلی پر انہوں نے لینے پڑے کیونکہ ان کو بتایا کہ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو پھر وہ آپ کی طرف یہ ریفر کرنا ہی چھوڑ دیں گے اب آئینے نام وہ سازش جو ہے وہ کیا ہے جیسا میں نے بتایا کہ سمریوں کو روکنے کی سازش ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی میں آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں یہ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سمری ریلیٹڈ انٹریگ جو ہے یہ متعلقہ اداروں کو اس کا علم ہے اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال جائے گا اور نکل جائے گا مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا آخری مورچہ جو ہے وہ ویوانِ صدر میں قائم کر لیا ہے اب وہ خود تو اپاہج ہیں اس لیے کہ ان کا جو کام کرنے والے لوگ سے ان کو انہوں نے خود اپنا دشنو انہ لیا ہے تو اب جو ہے وہ صدرِ مملکت کا یہ دفتر جو ہے اس کو استعمال کر کے جو آخری عزت بچ گئی ہوئی ہے ان کی پارٹی کے ایک عوضے دار کی اس کا بھی کلا کما کریں گے یہ تو بڑے امچور قسم کی سوچ ہو گئی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پہلے خان صاحب بڑے مچور فیصلے کرتے ہیں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں میں آپ کی دادیے بغیر نہیں رہ سکتے ایونچلی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ کو لانگ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا دو دفعہ آپ یہ روک لیں گے تیسری دفعہ وہ خود بخودی ہو جائے گی اور پھر آپ گندے بھی ہو جائیں گے یہ تو ہوگا دیکھیں نا میں مزید سوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں ارشد شریف کی شہادت اور جس طریقے سے ان کا مرڈر ہوا ہے اس میں ان کے جنادے میں جانے کے لیے مدنی ہے ناک کے نیچے ہوا ہے نا اسلام آباد میں وہ اس معاملے میں اپنے قریب تھی جس کا نام نائم الحق تھا اس کے جنادے بھی نہیں گئے تھے وہ ہزارہ کمیونٹی کے دس لوگ جو ہیں ایک بڑے جروز کا دھرنا دیا بیٹھے رہے دس لاشیں لے کے کہ خان صاحب آ کے ہمیں دلاسہ ہی دے جائیں کم از کم یہ اس میں بھی نہیں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں اصل وجہ میں نے دھونڈ لی ہے اصل وجہ میں نے دھونڈ لی ہے کیا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے جس کا سب سے زیادہ انفلونس ہے میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں آپ لیسے امتحان میں پاس ہونا ہے جس کی وہ بات ٹال نہیں سکتے ہیں ان سے کہا ہے کہ جنازے میں نہ جانا کسی کے بھی جنازے میں نہ جانا ورنہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا اب یہ میں آپ کے لیے بھی سوال چھوڑ رہا ہوں اور اپنے ناظرین کے لیے بھی چھوڑ رہا ہوں کہ وہ گس کریں کہ یہ کیا ہوگا دیکھئے پھر ایک دفعہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت عزت بچ گئی ہے اس سارے جو تلچھٹ ہوئی ہے جس طرح سے آپ اقتدار سے نکلے ہیں جس طرح آپ کے ایک کے بعد دوسرا بیانیاں دفن ہوا ہے صدر ممنکت جو آپ کی پارٹی کے لیے ایک فرد ہیں ان کی عزت کو خار نہ کریں خدا کے لیے یہ وعنے صدر کو اکھاڑا نہ بنائیں اس کو نیوٹرل اس کو غیر جانبدار اس کو نون پارٹیزن رہنے دیں لیکن چونکہ آج تک عمران خان صاحب نے کوئی دھنکی بات نہ کسی کی مانی ہے نہ وہ کسی کی مانتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کا بھی ان پر کوئی اثر ہوگا اگر یہ بات ان تک پہنچی تو لیکن اس انسٹیٹوشن کی جس کو ہم ایوان صدر کہتے ہیں یا صدر ممنکت جو اس ملک کے آئینی سربراہ ہے ان کی پریسٹیج کو بچانا ان کی ذمہ داری ہے ان کو نہ رولنے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے لیے صحیح بہت شکریہ ابو خائی صاحب اس کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے لیکن لانگ مارچ کا آغاز ہونے والا ہے اور یقین ہے جب کل ہم شو کر رہے ہوں گے تو پلان کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ لہور سے نہیں نکلا ہوگا تھوڑا اس کو ڈیلے کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جاری ہے رک رک کر جانے کی کوشش کی جاری ہے یقین ہے اس کے پیچھے یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کو جوائن کر سکیں بہرحال صبح اس کا آغاز ہو جائے گا جب آغاز ہوگا اور پھر لوگوں کا جو ساتھ ملنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کو دیکھ کے پھر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قوت کے ساتھ یہ نکل رہا ہے یا پھر واقعی آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے جو ہے وہ تھوڑا کمزور کیا ہے پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کے بیانیوں کو لیکن یہ تمام باتیں جو ہے وہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یقین ہے کل ہم اس پوزیشن میں ہوں گے یہ بتانے کی کہ لانگ مات جو ہے اس کا آغاز کتنی شدت کے ساتھ ہوا ہے یا پھر کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اس میں شمولی تختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ